جن باتوں سے دکھ پہنچتا ہے انہیں کیوں بھولانا ضروری ہے دوستوں ہمارے جیون میں کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے پوری جیون کو بدل کے رکھ جاتی ہیں ہمارے جیون میں ایک نیا بدلاؤ تو لاتی ہیں پر کہیں نہ کہیں وہ گھٹنا ہی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بار بار دکھ دیتی ہے ہمیں بار بار پرتارت کرتی ہے ہم نے جو حاجسہ سہا جو ٹریجڈی سہی جو پریشانی سہی جو دھوکہ سہا جو بھی دکھ ہم نے جھیلا وہ تو سمیں نکل گیا پر ہم ابھی بھی اس دکھ کو اپنے سینے سے اوڑے بیٹھے ہوتے ہیں ہم چاہ کے بھی اس گم کو بھلا نہیں پاتے چاہ کے بھی جیون میں آگے بڑھ نہیں پاتے اور یوں کہ لیجے ہمارے جیون کے ہر نئے موڑ پہ ہر نئے بدلاؤ کے ساتھ وہ دکھ ساتھ چلتا ہے وہ بات ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اور دکھ دیتی رہتی ہے ایک ناسور کی طرح پلتی رہتی ہے جو ایسا زخم بنا دیتی ہے جو کبھی نہیں بھرے گا اور ہمیشہ یا تو ہم اس کو قریدتے رہتے ہیں یا اس کو لے کے افسوس کرتے رہتے ہیں یا اس کو لے کے روتے رہتے ہیں یا یوں کہ لیجے جیون میں آگے بڑھ نہیں پاتے کیونکہ ہم ابھی تک ورتمان میں چلتے ہوئے بھوشے کی طرف بڑھتے ہوئے بھی اسی پاسٹ کو اسی کل کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اس میں ہی جینے لگ جاتے ہیں جس طریقے سے اکثر پریتی ہو نہیں میں پریت آتمائیں کرتی ہیں یہ کام ہم بہت ایک دنیا میں کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک جیوت روپ میں ہم اس عتیت میں جینا شروع کر دیتے ہیں جو عتیت اب رہا ہی نہیں دوستو کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے گم کو بھلانا ہے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو پچانا کہ آپ کے ساتھ غلط ہو گیا آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ کسی نے غلط کر دیا آپ کو نقصان ہو گیا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیون کا انتھ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیون ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیون میں اور کچھ نہیں رکھا دوستو ہر چیز جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک انبھاگ ہوتا ہے جو ہماری آتما کو یا تو کچھ سکھاتا ہے یا سزا دیتا ہے یا کوئی نہ کوئی سیکھ دیتا ہے ہماری آتما الگ الگ انبھابوں کو کرتی ہے الگ الگ لوگوں سے ملتی ہے الگ الگ پرستیتیوں کا سامنا کرتی ہے اچھی بری بہت اچھی بہت بری سامانے پرستیتیاں دکھدائی پرستیتیاں خوشی دینے والی پرستیتیاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہے جو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں پیار دینے والے بھی ہوتے ہیں نفرت دینے والے بھی ہوتے ہیں پیار دے کے دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں دھوکہ دینے والے بھی جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں وہ اکثر اچھے نکلاتے ہیں تو ہر پرستیتی ایک ہر نیا روح ایک نیا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری آتما کو پریپک کو بناتا ہے سکھاتا ہے اس دنیا کے بارے میں کہ کس طریقے سے یہ بہت دنیا چلتی ہے یہاں کے کیا کھیل ہیں کیا مایا ہے یہاں کی کیسے لوگ الگ الگ طریقے کے کھیل کھیلتے ہیں کیسے ہماری بھاوناوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہماری جذباتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہماری ہمت کو توڑا جاتا ہے ہر طریقے کے انوہب جو ہمیں ایک نیا ایکسپیرنس دیتے ہیں چاہے وہ برا ہے چاہے اچھا ہے ہماری آتما ان سے سیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں اگر ہماری آتما کی بڑے روپ میں بات کریں تو خالی یہی جیون نہیں نہ جانے کتنے جیون وہ پار کر کے آئے ہوئی ہیں سیکڑوں جیون سیکڑوں زندگیاں جن میں کیا دکھ نہیں رہے ہوگی جن میں کیا پریشان کرنے والے نہیں ملے ہوگی جن میں کیا پریشانیاں یا یوں کہہ لیچے آپدہ یا حادثے کے شکار ہماری آتما نہیں ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی پر تب بھی ہماری آتما نے ان سبھی زندگیوں کو جینے کے بعد وہ چولہ اتارتی چلی گئی نئی نئی زندگی کو اپناتی چلی گئی نئی نئی جسم کو اپناتی چلی گئی نئی نئی پرستیتیوں کو نئی پریوار کو نئی فیملی کو نئی زندگی کو اس نے گلے لگا لیا بینا افسوس کریں بینا یہ سوچیں بینا یہ دیکھیں کہ میں پیچھے کیا چھوڑ گیا ہوں یا کیا چھوڑ گئی ہوں اور تب سے لیکے اب تک آپ سفر کرتے آئے ہو اور آگے بھی آپ کا سفر یہ جاری رہے گا یہ شریر جو آپ کے پاس ہے کچھ سمیں تک کے لئے ہیں یہ جب ختم ہو جائے گا جب اس لائق نہیں رہے گا کہ آپ کی آتما اس میں رہ سکے تو اپنے آپ آپ کی آتما پریتیونی میں چلی جائے گی یہ بھی ایک یونی ہے یا پھر نیا جنم پالے گی ایک نئے شریر کی مالک بن جائے گی وہ شریر انسان کا ہے جانور کا ہے یہ ہماری کرموں پر نربر کرتا ہے پر موٹا موٹی بات کہنے کی یہ ہی ہے کہ اس جیون میں بھی جو ہم نے دکھ جہلے ہیں پریشانی جہلی ہے جو بھی کچھ جہلے ہیں اس سب کو بھلا کے وہ آگے بڑھے گی اس سب کو چھوڑ کے آگے بڑھے گی نئے جیون میں آپ کو کہاں یاد رہتا ہے کہ آپ کی پچھلی زندگی میں آپ نے کیا گم جھیلا کیا آپ کو یاد ہے آپ کی پاس لائف میں آپ نے کیا پریشانیاں جہلی ہیں کون آپ کا دشمن تھا کس نے آپ کو دھوکا دیا کس نے آپ کے ساتھ گلت کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے صرف آپ کو اس بھوٹک دنیا کے آج کے ورطمان کے جیون کی پریشانیاں یاد ہیں یا لوگ یاد ہیں جو آپ کو تن کرتے ہیں یا جو بھی پریشانیاں جو بھی circumstances ہیں جو آپ کو ستا رہے ہیں یا ستا رہے تھے صرف وہ یاد ہیں جب یہ جیون سے آپ آزاد ہو جاؤ گے اگلے جیون میں بڑھ جاؤ گے تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہیں گے تو جب آتما ہماری خود اتنی یوں کہہ لیجے سمجھدار ہے کہ وہ یہ بات جانتی ہے اور ایشور نے خود یہ چیز چتارت کر کے دکھائی ہے کہ جس طریقے سے انسان پرانے وستر اٹھتار کے پھیک دیتا ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا میرے پرانے کپڑے کیسے دکھتے تھے آپ کو نیا کپڑا لاتے ہیں اس کی پردی کتنی چاہت ہوتی ہے کتنا سندر ہے ہم یہاں پہن کے جائیں گے وہاں پہن کے جائیں گے بار بار اس کو پہننے کا من کرتا ہے آتے ہی پہنتے ہیں اس کپڑے کو دکھاتے ہیں فوٹو کھیچتے ہیں پر جیسے جیسے وہ کپڑا پرانہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے پرتی وہی چاہت وہی لگاو ختم ہونے لگتا ہے کم ہونے لگتا ہے اور جب وہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہتی یا وہ فٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے پھنانہ ہو جاتا ہے تو آپ یا تو اس کو اتار کے کسی نوکر کو دے دیتے ہو یا پھر کسی اپنے گھر کے ڈسٹنگ میں لے لیتے ہو یا بہار پھیک دیتے ہو آپ ایک منٹ بھی نہیں سوچتے یہ وہی کپڑا تھا جس کے بیچے ہم پاگل تھے یہ وہی کمیز تھی یہ وہی ڈریس تھی جب یہ پہلی باری آئے تھے جس کو دیکھ کے آپ کتنا اچھ لیتے ہیں کتنا خوش ہوئے تھے کتنا من کیا تھا اس کو پہننے کا بار بار پہننے کا اس میں ہلکہ ایسا بھی داغ لگ جائے تھے ترند دھونے بھگے تھے اور آج وہ کہاں پڑھائے کپڑا کس کو آپ نے دے دیا یا گھر کا پوچا بناوایا آپ کو ایک فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا وہ چاہت وہ لگاؤ اس سے ختم ہو چکا ہے اب آپ کے پاس ایک نیا بستر آگیا ہے اور بھی سندر اور بھی آکر شکا تیاغ دے گی تو اس کا کوئی معنی اس کے لئے نہیں رہ جائیں گے کہ شریر سے جڑی بھی جو بھی چیزیں تھیں جو بھی پریشتیاں تھیں جو بھی لوگ تھے جو بھی دکھ تھے جو بھی پریشانیاں تھیں وہ معنی ہی نہیں رہیں گی آتما اپنے نئے شریر کے پرتی اسی طریقے سے اتصاہیت ہوگی اسی طریقے سے اس نئے شریر کو جئے گی کہ جیسے ایک نیا بستر ہمیں مل گیا ہوگا تو اس لئے اس بات کو سمجھئے کہ کسی بھی دکھ کو کسی بھی پریشانی کو لے کے مت بیٹھئے جو بھی جیون میں آپ کے ساتھ ہوا ہے کوشش کیجئے اس کو بھلانے کی ان بری باتوں کو بار بار یاد کر کے صرف من کو دکھی کرنے والی بات ہے صرف دل کو ٹھیز پہنچانے والی بات ہے خود کو چلنی کرنے والی بات ہے خود کی ہی جکم سے خود پہ ہی نمک چھڑکنے والی بات ہے اس لئے اس بات کو سمجھئے کہ بار بار ان جکموں کو قریدنے سے اس دکھ کو یاد کرنے سے اس پریشانی کو یاد کرنے سے اس حادثے کو یاد کرنے سے صرف اور صرف دکھ ملے گا اور صرف آپ کو ملے گا دنیا چلتی رہے گی لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف فرق آپ کو پڑے گا آپ کا وہی عطیت آپ کے ورطمان کو بگاڑ دے گا آپ کے بھمشے کو بگاڑ دے گا جس جرنی کے لئے آپ بنائے گئے ہو جس پت پہ آپ کو آگے چلنا ہے وہی آپ بھول جاؤ گے اُلٹا چلنے لگو گے اس عطیت کی طرف جو کبھی بھی اب دوبارہ دھوڑایا نہیں جائے گا آپ اس پریشتیتی کو نہیں بدل سکتے عطیت میں جا کے ہی آپ بھی جانتے ہو تو اس کے پیچھے رونے سے چلانے سے چیخنے سے پریشان ہونے سے اس کو گانے سے کچھ نہیں ملنے والا اپنے جیون کی واسط وقتہ کو سچائی کو سمجھئے اپنے آپ کو سمجھئے کہ آپ کی آتما کے لئے ایک انبھو تھا یہ ایک لیسن تھا چاہے آپ کے اچھے کرم نہیں تھے سامنے والے کے اچھے تھے چاہے آپ کے برے کرم تھے چاہے جو بھی تھا یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا یہ ہو گیا اب آگے جیون میں سترک رہیے آگے جیون میں جیون کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اور یہ جو آپ کا چولا آپ کو دیا گیا شریر دیا گیا ہے اس کے دوارہ آپ نے آپ کو کشٹ مت پہنچائیے اس کے دوارہ آپ نے آپ کو سکھ پردان کیجئے آگے کا جیون ڈھنگ سے طریقے سے جینے کی کوشش کیجئے جب تک یہ شریر آپ کے ساتھ ہے تب تک ایک ایک پل کی بھوٹی ہے اس کو رونے میں پریشان ہونے میں مت گواہی ہے کیونکہ پرانی بات یاد کر کے بھولنے والی بات وہ یاد کر کے آپ اس کو بھلاوگی نہیں بلکہ خود کو بھلا دوں گے اس لئے جو بری بات جو برا حادثہ بھلایا جا سکتا ہے اس کو بھلا دوں اور جیون میں آگے بڑھو ہائی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح سنتے رہے پیار دیتے رہے یہ ہماری عدیہتمک انتی کے لئے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جیون کو ہم کس طریقے سے لیتے ہیں کیا ہم اسے سکراتمک روپ میں لے رہے ہیں یا ایک نکراتمک روپ میں اس میں کئی نہ کئی ان پریشانیوں کا دکھوں کا اپنے جیون میں رکھنا ایک اپنے آپ ایک نکراتمک پہلو ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بھلائیں جیون میں آگے بڑھنے کا پریاز کریں اپنے آپ کو مضبوطی پردان کریں اگر آپ کسی بھی بودپریت کی پریشانی سے گرسیت ہو کوئی بھی کالا جادو آپ پہ کسی نے کر دیا ہے کام دھندہ نہیں چلتا ہے بچوں کی شادی نہیں ہوتی کلیش رہتا ہے گھر میں نوکری بار بار چھوٹ جاتی ہے کوئی بھی دکھت ہے آپ میری دھنی ضرور مانگوائیے پلاٹنم دھنی یا سپر سپیشل ایکسٹر دھنی گھر میں جلانی شروع کیجے ہر طریقے کی پریشانی دور ہوگی دھنی جلاتے وقت بس آپ کو یہی پراتھنا کرنی جو آپ کا کام رکھ رہا ہے وہی کام بننے لگے گا مکان نہیں بکرا پلوٹ نہیں بکرا وہی پراتھنا کیجئے وہی کام بننے لگے گا شادی نہیں ہو رہی تو شادی سے جوڑی پراتھنا کیجئے کہ شادی ہو جائے وہی کام بننے لگے گا کوئی ٹوٹ کر کالا جادو نظر ٹوک ہائے کا ڈر ہے آپ کو بس دھنی جلانی ہے دو سے تین ٹائم اپنے گھر میں گوبر کے اپلے پہ اور اسی سے کمال دیکھئے گا جیبنے آپ میرے دوارہ بھی منترت کا بچیا لوکیٹ بھی دھارن کر سکتے ہیں اس سے صدیو رکشہ ہوگی اکال ملتیوں کا بھے ختم ہو جائے گا جیون کی رکشہ ہوگی آپ مجھ سے اپنی کنڈلی بنوا سکتے ہیں اپنے گرہوں کے اپروا سکتے ہیں نقراتما کرجا کا پرباہب ہے تو آپ میرے کریہ والے ناریل مہوائیے ان سے اتارہ کیجئے اپنا اور ناریل کو جلائیے ہر طریقے کی پریشانی دور ہوگی ہر طریقے کا روک دور ہوگا آپ کو سمپلی موبائل نمبر 81333 1007 پر وٹس اپ میسیج یا کال کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز من جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پریشانی دور ہوگا